موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیسوین منظور ناظرین ہفتے کا آغاز ہے اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری سٹیٹ ان ای سٹیٹ آف کلاپس نظر آ رہی ہے کہیں بھی کسی بھی صوبے میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ایک طرف پورے قوم کا دماغ جو ہے اس کو بنانے کے لیے اس میں اس بات کا شعور پیدا کرنے کے لیے ہم نے وزیر آزم کے اس کمیٹی کے آغاز کو ان کی اس بات چیت کی جو انہوں نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں طریقے طالبان کے ساتھ بات چیت اور اس کے بعد ہم جنگ بندی کی طرف جائیں گے اور جو انہوں نے امیدیں دلوائیں اس پر ہم نے میڈیا نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا آگے بھی دیں گے کیونکہ ظاہر سی وقت ہے حکومت وقت جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہم سمجھے گی کہ ہمارے لیے بہتر ہے لیکن کیا حکومت وقت کے فیصلے ہمارے لیے بہتر ثابت ہو رہے ہیں پہلے کمیٹیز کا بنانا اس کے بعد اس بات پر یہ ممکنہ طور پر تینہ کرپانا کہ ان کا منڈیٹ کیا ہوگا وہ جاتے ہیں طریقے طالبان سے ملتے ہیں واپس آتے ہیں لیکن اپنے ساتھ ایک توفہ بھی لاتے ہیں اور توفہ کیا ہوتا ہے کہ شہر کراچی میں پہلے پولیس کو بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے پھر دو ہزار دس سے کیے گئے اغوا تئیس ایف سی کے جوان بلا وجہ مار دیا جاتے ہیں اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں یہ کونسا شرعی کونسا نظام کونسا اسلام یا کونسی انسانیت اس بات کی تقویت بھی اس بات کو دیتا ہے اور اس بات پر لوگوں کو کنونس بھی کرتا ہے کہ ہم آگے عوام کو کنونس کر سکیں کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ جنگ بندی کی تیاری کر رہی ہے یا جن کو انہوں نے نومنیٹ کیا ہے تحریک طالبان نے اپنی نمائندگی کے لیے وہ لوگ تحریک طالبان کو یہ میسیج دے کے آئے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے پوری دنیا میں شاید پاکستانی وہ واحد سٹیٹ ہوگی جو دہشتگردوں کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے اپنے پارلومنٹ کو بچانے کے لیے اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے اور اپنے اپنے صوبے کو بچانے کے لیے باقی تینوں صوبوں کو آگ کے اندر دھکیل دیا گیا ہے اور چار لوگوں کے حوالے ملک کر دیا گیا ہے اور بیش میں ایک اور شخص کو تائنات کر دیا ہے جو ہے عرفان صدیقی صاحب وہ کبھی وزیراعظم کے پاس جاتے ہیں پیغام لے کے کبھی طالبان کی کمیٹی کے پاس جاتے ہیں کبھی میاں صاحب مولانا سمی الحق کو بلاتے ہیں کبھی ان کو منڈیٹ دیتے ہیں کبھی ان سے منڈیٹ لے لیتے ہیں اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یا تو گورنمنٹ بہت نان سیریس ہے اور اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اس بات کی کہ فائنلی تو ایکشن کرنا ہوگا لیکن میاں محمد نواز شریف جو کہ اس بات کا منڈیٹ لے کے آئے ہیں اور پوری قوم کو یہ بارہا کہتے رہے ہیں دیکھیں نہ یہاں تو آپریشن ہو رہا ہے دیکھیں نہ یہ تو ایک فون کال پر لیٹ جاتے ہیں اور دیکھیں نہ سے میری مراد یہ ہے کہ پیپنز پارٹی کی گورنمنٹ پہ تنقید تنقید کے تیر برساتے رہے ہیں پچھلے پانچ سال ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ صرف اپنی منڈیٹ جو کہ میجر سٹیک ہولڈر پنجاب ہے اس کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کہیں سے بھی کوئی خوشی کی خبر آ رہی ہو اور پھر آج مذاکرتی کمیٹی کیوں نہیں ملی تحریک طالبان کی اس کمیٹی سے جو انہوں نے نومنیٹ کیا ہے پھر دوسری بات یہ کہ آپ پہلے ملتے کم از کم ان سے پوچھتے انہیں یہ کہتے کہ جی آپ جائیں اور ان سے یہ پوچھ کر آئیں کہ ان 23 ایف سی کے اہلکاروں کو جو آپ نے شہید کر دیا ہے تو ہم فوج سے کیا کہیں پاکستان کی عوام سے کیا کہیں کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے کس وجہ سے ان سے بدے لیے جا رہے ہیں عسکری حکام بھی آخر چی خوٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ طالبان اپنا شر پھیلا رہے ہیں اور یہ بے بنیاد باتیں ہیں کہ ہم نے ان کو بزرگوں کو بچوں کو یا ان کی خواتین کو کیاٹ کر رکھا ہے ہاں البتہ یہ باتیں ہیں کہ اگر وہ بنو پر یا دیگر جگہوں پر اٹیک کی تیاریاں کریں گے یا بند بس کریں گے تو اس کے لیے تو حوج ریٹیلی ایٹ کرے گی آخر شہادتیں اٹھانی ہوں گی تو کتنی اور کس کس لیول پر اٹھانی ہوں گی آج میڈیا کے دو اور دفاتر پہ آج اور بہائے وقت کے دفتروں پر حملے کیے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کب حملے کی ضد میں آ سکتے ہیں کوئی بھی کب حملے کی ضد میں آ سکتا ہے یہاں تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بس اپنی اپنی ساکھ بچانی ہے چپ کر کے بیٹھنا ہے اور پاکستان کو ایک سٹیٹ کے طور پر فیل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں جب پوری دنیا میں ہم کمپلیٹلی آئیسولیٹ ہو گئے ہیں دیشتگردی اروہ اور خیبر پکستان خواہ سے کراچی تک کوئی بھی محفوظ نہیں یہاں تک کہ بلوچستان لیبریشن آرمی اور ان کے دو نئے نئے فیکشنز ہر روز ٹرین کی بھوگیاں اُلٹا دیتے ہیں لیکن ان کو بھی شہ مل گئی ہے جب پچاس ہزار لوگوں کو مارنے کے بعد آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور سٹیٹ میں حدی بیٹھی چپچاک تماشا دیکھ رہی ہوگی تو کیوں نہ ہر دیشتگرد سر اٹھا کے کہے گا کہ ہم بھی دیشتگردی کرتے ہیں ہمیں بھی پچاس قتل ماف کر دیجئے اب یہاں سے کہانی کہاں جائے گی آگے یہی امام پوچھے انش آتی ہے رائٹ آفتر دس بریک خالبان کی قائم کردہ کمیٹی کے حیثیت ہماری نظر میں سالش بل خیر کی ہے حکومتی کمیٹی کو بھی ہماری یہ حیثیت تسلیم کرنی چاہیے کل تک ہم جنگ بندی کے مرحلے میں نہایت قریب پہنچ گئے تھے ہمیں بھی مہمند ایجنسی کے اس واقعے پر افسوس ہے اور اگر مشترک اجلاس ہوتا تو ہم باہم مل کر تحقیقات کرنے اور اس طرح کے واقعات کی روک تک ہمیں تالبان کمیٹی کا میمبر کہہ کے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا یہ پروفیسر ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے اور انہوں نے کہا ڈیڈ لوگ ہو گیا ہے گنمنٹ جو ہے زہر سی بات ہے ان کے اوپر ایک بھاری رسپونسبلیٹی آئے دھوتی ہے اور یہ حالات دیکھتے ہوئے اب وہ یہاں سے کیا قدم اٹھاتے ہیں یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا شیلہ رزا صاحبہ موسن شاہ رانجا صاحب آپ قومی اسیمبلی کے میمبر ہیں پی ایمل این کے ایک خاص رکن ہیں سینیٹر حافظ حمدللہ صاحب سینئر رینو ماہ مولانا فضل ریمان صاحب کی پارٹی کے اور شیلہ صاحبہ ڈیپیوٹی سپیکر بھی ہیں سند اسیمبلی کی اور پیپلز پارٹی کی ایک اہم رکن بھی ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم سب سے پہلے میں حافظ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں تحافظات بھی ہیں ہم اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے اور ہم دعا گو ضرور ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وجہ کیا تھی کیا آپ کو پتا تھا کہ جنگ بندی نہیں ہوگی اس طرف سے بھی اور اس طرف سے تو سٹیٹ کا کام ہی یہی ہے کہ جو دیشتگردی کا عمل کرے گا وہ اس کو روکنا ہے اگر تو سٹیٹ نہیں روکے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے کہیں گے کہ پاکستان کی سٹیٹ ناکام ہو چکی ہے اور یہی بات سینٹ میں بھی ہوگی یہی بات فلور آف تا ہاؤس اسیملی میں بھی ہوگی لیکن آپ اب جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جسمیر بی بی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے آغاز سے ہی کہا کہ جو دونوں کمیٹیاں ہیں یہ اصل میں سالیسی کمیٹی نہیں ہے یہ رابطکار کمیٹی ہے جو کمیٹی سرکار کی ہے وہ بھی بے اخیار ہے جو کمیٹی طالبان کی ہے وہ بھی بے اخیار ہے جہازہ ایک بے اخیار کمیٹی دوسرے بے اخیار کمیٹی سے بیٹھ کے بات کر رہی ہے جب وہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں تو پیچھے جا کے ان کو سناتے ہیں مثلا سرکار کی کمیٹی جا کے میاں صاحب کو بتاتے ہیں میاں صاحب کے پیچھے ایک اور کمیٹی بھی ہے ایک اور قوت بھی ہے ان کو بھی اعتماد ملینا ہوتا ہے اور طالبان کمیٹی جب جا کے وہ نو شورہ عراقین جو ہے طالبان کی ان کو بتاتے ہیں ان نو عراقین پر مشتمل شورہ اس کے پیچھے ایک اور بڑی شورہ ہے اس کو اعتماد ملیتا ہے آپ مجھے بتا دیجئے اس ماحول میں مذاکرات کیسے ممکن ہیں دوسری بات یہ کہ جب یہ دونوں کمیٹی آپس میں پسٹم بیٹھ کے اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ سب سے پھیلی یہ ہے کہ سیز فیر ہونی چاہیے سیز فیر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اطراب سے طالبان کی طرف سے حملے نہ ہو حکومت کی طرف سے ان کی رجعامل میں یا حکومت کر رہی ہے طالبان رجعامل میں یہ سلسلہ بند ہونی چاہیے تاکہ ایک اعتماد کا ماحول پیدا ہو راگ یہ ہم بڑے کامیابی کے لئے لیکن یہ تو نہیں تھا لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے آغاز میں جو کچھ کہا کہ عرفان صدی کی قبائلیوں کی زبان نہیں سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے مذاکرات کی کامیابی کی بات کی اور ہم نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا جو آپ نے سوال کیا یہ جمعیت علماء اسلام نے اس میکنزم کو دیکھ کر یہ بات کی دوسری بات ماضی ہمارے سامنے ماضی میں کتنی بار مذاکرات ہوئے کتنی مادے ہوئے سارے مادے بھی ٹوٹ گئے اور مذاکرات بھی ناکام ہوئے ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے آج بھی یہی صورتحال ہے طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی لاشوں کو گرائے جاتا ہے کراچی میں پشاور میں سوابی میں وہ یہ کہتے ہیں دوسری طرف سے حکومت کے طالبان اس کے رجعامل میں کراچی کا حملہ کرتا ہے 23 ایف سی آلکاروں نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے یہ سارے آپ کے سامنے اس ماحول میں یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر حافظ صاحب حکومت کو اب آپ کیا حافظ صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ حکومت کو اب آپ کیا مشورہ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام نے جو ان کو مینڈٹ دیا ہے جو ان کو ووٹ دیا ہے وہ تو اپنے تحفظ کے لیے دیا ہے جب وہ تحفظ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ تو یہی رہا ہے کہ آپریشنل تیاریاں شروع ہو چکی ہیں آپ خود بتائیں کہ ایف سی کے 23 جوانوں ہو اور 30 پولیس اہلکاروں کی شہدہ کے گھروں میں جب ان کی لاشیں لوائکین کے پاس گئیں ہوں گی تو وہ کیا کہیں گے خون ماف کر دو پھر آپ لوگ کہتے ہیں شریعت کا نفاظ کرو بھئی خون کا بدلہ خون ہے یا کساس عدیت کے تحت خون کا بدلہ خون نہیں ہے تو خون کی قیمت ہے طالبان کو کہیں ادا کر دیں پچاس ہزار بندے کی قیمت دیکھیں جی سمیل بی بی اصل بات یہ ہے آپ نے اپریشن کی بات کی اپریشن کی تیاریاں اونچ کی آپ نے کہا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب میان صاحب نے 27 جنوری کو اسمبلی میں کڑے ہو کے کمیٹی اناؤنس کی اس سے پہلے ہی اپریشن کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کا بنیادی دلیل یہ ہے کہ رانہ صنعہ اللہ صاحب نے اس سے 24 کنٹے پہلے ایک بیان جاری کی کہ اپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے صرف حکمت عملی وضع کرنی ہے اور حکمت عملی ترتیب دینا یہ فوج کا کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ سرطاج عزیز اسی دورانیے میں جب امریکہ کے دورے پر تھے اس میں خواجہ سب بھی شامل تھے ادھر امریکہ نے کہا کہ امریکہ اگر افغانستان سے نکلے بھی ہم پاکستان کو کوالیشن سپورٹ پنڈ دیں گے کوالیشن سپورٹ پنڈ دینا دیشتگردی کی جنگ میں ساتھ دینے کے بدلے میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب پنڈ وہ دیں گے جنگ جاری رہے گا حملی ہوگا یہ تو وہ پچھلا حساب ابھی جھکا رہے ہیں ابھی تو انہوں نے پچھلے کوالیشن سپورٹ پنڈ جو ہم نے بلینز آف ڈالرز پھوک دی ہیں اس جنگ میں ابھی تو حافظ صاحب وہ پیسے بھی انہوں نے نہیں دیکھیں آپ لوگ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں آپ نے واپس اپنی کانسٹوینسیز میں جانا ہے اور عوام نے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے اب آپ یہ تیہ کر لیں کہ ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کےپیبل ہوں گے جا کر اپنی کانسٹوینسی میں اس بات کی نشان یقین دلانے کے لیے لوگوں کو کہ ہاں ہمیں دوبارہ ووٹ ڈال دو لیکن لوگوں کے گلے نہیں کٹتے رہیں گے یہ جو اتنے لوگ آپ کی بات چیت کے عوض میں اتنے عرصے میں جو شہید ہوئے ہیں جو مارے گئے ہیں جس طرح ان کو ہلاک کیا گیا ہے تشدد ان پر کر کے اس کا کیا جواز ہے گورنمنٹ کے پاس اب کیا فیس سیورنگ آئے گئے یہ اسٹیٹ کی بہت شکریہ میں یہاں پہ پہلے ایک دو باتیں حافظ صاحب نے کہیں ان کا ذرا میں جواب دینا چاہوں گا وہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی کے اختیار کے لے کے چلنا ہے تو یہ ان کی اختیار کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ ان کا ایکسس جو ہے وہ پرائیم میریسٹر صاحب تک بہت بہتر ہے اور وہ کوئی بھی ایشو ہو تو فوراں ان کو ایکسس ملتا اور وہیں بھی ڈیسیجن ہوتا ہے تو ویچ شوز کے طالب ہماری جو کمیٹی ہے وہ بلکل با اختیار کمیٹی ہے جہاں تک سیز فائر کا سوال ہے جب گورنمنٹ یا ہماری حکومت ہمیں تو اس بات پہ تنقید بھی کی جاتی رہی کہ آپ ڈیفنسیو ہیں آپ تو ڈیفنسیو ہیں نہیں حکومت تو ہمیشہ سے ڈیفنسیو تھی پہلے جب سے گورنمنٹ فارم ہوئی جب پہلے جنرل جو شہید ہوئے وہاں سے لے کے ابھی تک جو آج تئیس اہلکاروں والا واقعہ ہوئے اس میں ایک وہاں پہ ائر سٹرائک ہوئی ہے وہ بھی وہاں پہ فورن ایلیمنٹس موجود تھے ایسے لوگ موجود تھے جو پاکستانی نہیں تھے افغان نہیں تھے بلکہ دوسرے چچن اور اس طرح کے وہاں سے فائٹرز آئے ہوئے تھے جن کے اوپر ائر سٹرائک کی گئی وہ ایک واقعہ ہوئے اس کے علاوہ حکومت تو بالکل ڈیفینسیو ہی رہی وہ اس لیے رہی کہ جو امن کا مذاکرات چل رہے ہیں یہ جو ایک پیس کا پروسس ہے یہ ڈیریل نہ ہو جائے جہاں پہ جی ایو آئی ایف کی بات ہے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب ہمارے کوالیشن پارٹنر بھی ہیں ہم ان کا اعترام بھی کرتے ہیں حافظ صاحب انہوں نے جو مذاکرات کا عمل جب ان کا نام وہاں سے طالبان کی طرف سے آیا ہم تو میں سمجھتا کہ اگر یہ اس پروسس کا چاہے جو موڈل یا جو میکنزم انہوں نے پرپوز کیا تھا اگر یہ اس کو وہ میکنزم نہیں وہاں پہ اپ ہیلڈ کیا گیا اور ایک دوسرا میکنزم آ گیا تو ان کو اس پروسس کا حصہ ضرور رہنا چاہیے تھا اس کا ہمیں یہ ضروری یقیناً فائدہ ہونا تھا عمران خان صاحب جس طرح ان کو بھی اس پروسس کا ایسا رہنا چاہیے تھا ان کو بھی رہنا چاہیے تھا ان کی معونت ہوتی ان کی رہنمائی ہوتی تو اور بہتر طریقے سے کچھ ایسے گروپز جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہیں یا ایسے گروپز جو اس کمیٹی کے ساتھ جو طالبان کی کمیٹی کے ساتھ لینکٹ نہیں ہیں وہ گروپز بھی ہو سکتا ہے لوپ میں آ جاتے رانہ سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی انہوں نے بات کی رانہ سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو پرائیم نسٹر صاحب خود اس کا نوٹس بھی لے چکے اور انہوں نے چیف نسٹر صاحب سے کہا کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں کہ رانہ سناولہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انہوں نے غلث سٹیٹمنٹ دی ہے پرائیم نسٹر صاحب کی اپنی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور جو کولوشن سپورٹ فنڈ والی بات آپ نے بھی کلیر کی ہے کہ وہ تو بکایا جات کی بات ہو رہی ہے گنمنٹ کے پارٹ کے اوپر اس سارے پروسس کے بیچ میں کہیں بھی ہم یہ چاہتے ہیں میں آپ نے مجھے سوال کیا میں کونسٹینسی میں جاؤں گا یقیناً جب پرائیم نسٹر صاحب نے ہم سارے ایم این ایس کو پوچھا تھا تو تقریباً جو ہماری پارلیمانی پارٹی کا جب اجلاس تھا تو تمام ایک سریعت جو رائے تھی نائنٹی فائی پسنٹ رائے وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے لوگ پریشان تھے ہم لوگ خود اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بچے ہیں یا پولیو ورکرز ہیں پرائیم سر صاحب بھی یہ محسوس کر رہے ہیں اور وہ اس بات کا اظہار بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایک جو شہری ہے ایک معصوم بچہ ہے ایک پولیو ورکر ہے وہ تو ڈرون حملے میں ملوث نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک سگن محسوس جب پرائیم منسٹر صاحب اس کو ظلم سمجھتے ہیں ایک سگن بات دیکھیں محسوس نے آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی میں گزارش صرف بات ختم کرنا مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے اس میں جو اے پی سی ہوئی اے پی سی میں جب عمران صاحب کے کہنے ہماری پارٹی کا ایک آ گیا کہ جناب آپ آپ اپریشن کی طرف جائیں ایک موقف آگے ایک سریعہ درائی آ گئے لیکن جب وہاں سے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئے اس سارے معاملے میں ایک بہت کنفیوجن کا شکار ہے اور جس کا مو بولتا ثبوت جو کے پی کے میں لان آرڈر سے ریلیٹڈ حالات بنے ہوئے کہ روز پولیو ورکرز اغواہ ہو رہے ہیں اب ان کو سوچنا پڑے گا اب یونیورسٹی والا واقعہ ہو گیا ان باقیاب میں وہ ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے ایلیمنٹس کے گین سٹینڈ لیں اور اب یہ وقت آ چکا ہے موسین ویڈیو رسپیکٹ ایہو 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 رسپیکٹ فوریو ایہو یونگ پارلیمنٹیرین اور ایہو ٹوٹلی سپورٹ پیپل لیکن میری بات سن لیں آپ اپنا ملبہ عمران پہ کیوں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ لیٹ از ازیوم امران تو اپوزیشن میں ہے اس کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے وہ بے شک چکتے چلاتے رہے نا کہ آپریشن نہیں کرنا آپریشن غلط چیز ہو جائے گی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ سٹیٹ کی رسپانسیبیلٹی آپ کے ہاتھ میں ہے میں گزارش کروں گا کہ جب اے پی سی ہوئی تھی تو پرائیمنٹس صاحب نے پارلیمنٹ میں فلور پہ یہ بات کی تھی کہ لاؤن آرڈر کے اوپر یا دہشتگردی یا مذاکرات کے عمل کے پر کوئی سیاست نہیں ہوگی اور میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلوں گا چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہیں چاہے وہ جے یو آئی ایف ہیں چاہے وہ جماعت اسلامی ہیں کتئی طور پر کوئی سیاست نہیں ہوگی اور ان کی رائے جو ہوگی ہمارے لئے قابل اعترام ہوگی اور ان کی رائے پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم عمل بھی کریں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ ایک زیادہ منڈیٹ لے کر آئے ہیں اور ہم کم منڈیٹ والے لوگ ہیں لیکن ہماری ایک صوبے میں حکومت بھی ہے چاہے سٹیٹ کو آگ لگ جائے اس کے باوجود بھی چاہے سٹیٹ کو آگ لگ جائے چاہے روز دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہے دیکھیں 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 اب ہم نے اب ایک لیمٹ ہے اب تو آج جو پرائیم سل صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آگئی جس طرح کمیٹی کو یہ ملے بھی نہیں ہماری کمیٹی جو کمیٹ کی تھی اب یہ اس طرف جا رہے ہیں اب اگر ہم ان چیزوں کو پبلک پریشر بھی ہے اور میں یہ طالبان جو ہین کو بھی یہ چیزیں کلیر ہو جائے کہ پبلک کا جو پریشر ہے پاکستان کی عوام کا وہ تو حکومت وقت برداشت نہیں کر سکے گی کیونکہ ہم نے تو ہماری کمیٹ کی جو پالیسی ہے وہ تو ہے ہی وہ پالیسی کہ جو جو will of the public ہے یا جو رائے ہے پبلک کی ایکسریتی رائے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں mandate دیا ہے اور جو رائے ہیں وہ اب بلکل جس طریقے سے یہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں بلکل ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ کل کمیٹی کی بیٹنگ ہے اس پہ یہ فیصلہ ہوگا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے یہ کمیٹی کے ممبر ہی بہتر دے سکیں گے کہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوگی اور گورنمنٹ کا آئندہ لاعمل کیا ہوگا گورنمنٹ کا آئندہ لاعمل کیا ہوگا لیٹس سٹیٹمنٹ کے بعد شہلہ رزا صاحبہ سے بھی بات کرتے ہیں آئی ٹھنگ وزیراعظم کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے ان کو محسوس ہو رہا ہے بکوز ان کی جو ٹون ہے اس سے یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ انہف از انہف بٹ وات اس دیکھرشولڈ وہ کہاں پر انہف ہوگا اب یہی دیکھنا ہے کہ یہی بوائلنگ پوائنٹر یہاں سے ہم سمجھیں گے کہ اب حالات کا رخ بدلے گا یا نہیں بدلے گا یا پھر مزاکرات کو ایک اور موقع دیا جائے گا اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بک ویلکم بیک ناظرین شہلا مجھے یہ بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اے پی سی میں ساتھ دیا حکومت کا پورا ساتھ دیا آپ نے ان کو ٹائم بھی دیا ٹائم این اگین اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا لیکن اب اس مرحلے پہ آپ سمجھتی ہیں کہ گنمنٹ کو پیس کو ایک اور چانس دینا چاہیے یا ٹارگٹیٹ آپریشن جس کے اور کچھ پولٹیکل پارٹیز بہت خلاف ہیں حافظ صاحب کی پارٹی بھی اگری نہیں کرتی جماعت اسلامی بھی نہیں کرتی تحریک انصاف کا بھی پریشر آئے گا پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی اگر یہ آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی بہت شکریہ جیسمن جہاں تک اے پی سی کی بات ہے تو دنیا میں جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں پر تمام پولٹیکل پارٹیز کسی بھی بڑے کام کے لیے کنسینسز بیلڈ کرتی ہیں تمام گورنمنٹ اور ہم نے بھی اپنے دور میں جب آپریشن کرنا تھا آپریشن کے لیے کنسینسز بیلڈ کیا اور اس سے پہلے جب بات کرنی تھی تو بات چیز کے لیے بھی کنسینسز بیلڈ کیا اور جو لوگ بات کرنے کو کہہ رہے تھے ان کو بھرپور موقع دیا کہ وہ کریں اور سلام ہے ان لوگوں پر اے این پی کے کہ انہوں نے جا کے مردانگی دکھائی اور بات کی تو یہ الیکشن جس بنیاد پر لڑا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی اور ایم کیو ایم کو سیدھا سیدھا کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے جلسوں میں جائے گا انہیں مار دیا جائے گا اور جو پولٹیکل پارٹیز کو لڑنے کا موقع دیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ اپنے کیے کی سزا بگت رہے ہیں تو ہم ان کو اس وقت بھی یہی سمجھا رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے ہم نے اسی لیے کہ ہماری تمام لوگوں کی پاکستان کے لیے ہے اور امن تو اپنا راستہ خود نکالتا ہے جہاں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی کہیں پیس کی بات چل رہی ہوتی ہے اور اس کا پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے جو پہلی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے ہتیار رکھ دیے جائیں اب یہاں پہ یہ چرم غلط ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کسی ملک سے نہیں لڑھ رہے یہاں آپ کے ملک میں دہشت گرد گھسائے ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو آرڈر یہی کرنا چاہیے کہ ہتیار پھیک دو تو یہ نہیں نظر آیا ہمیں ہر طرف سے بڑے بڑے جو جائید سیاسی لوگ تھے اور دیہ دلماتے وہ یہی کہتے رہے سیاس فائر ہونا چاہیے پھر انہوں نے ایک بات یہ کی کہ جی طالبان آئین کو مانتے ہیں آئین کو مانتے ہیں تو قیدیوں کو کیوں چھڑوا رہے ہیں پاکستان کا آئین کے مطابق فیس کریں وہ کورٹ کو یہ بھی ہو گیا پھر یہ ہوا کہ ڈرون نہیں ہونا چاہیے کوئی تیسری قوت آگئی تو بڑا مسئلہ ہوگا تو تیسری قوت کا حکومت کو کیوں نہیں مسئلہ ہو رہا تھا طالبان تشور مچا رہے تھے امریکہ نے کہا ہم ڈرون کر ہی نہیں رہے لیکن حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ تیسری قوت پہ ہم کیا کریں گے اب وہ کھل کے کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ this is the ending point اب آپ کو ختم کر دینا چاہیے سب کچھ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ فل فلیج زمینی آپریشن نہ صرف پختون طالبان بلکہ پنجابی طالبان کے خلاف بھی کرنا ہوگا کیونکہ عبد الرشید کا واضح فتوہ ہے کہ وہ سیکٹیرین اس میں وہ کہتا ہے کہ جی اہل تشیعیو کو مارو جنت میں جاؤ کون عبد الرشید یہ لال مسجد والے کی بات کر رہی ہیں غازی عبد الرشید صاحب نہیں ایک اور عبد الرشید ہے لشکر جھنگوی کے اوکے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی میں سپاہ اور لشکر یہ بہت زیادہ سیکٹیرین وائلنسز میں انوالڈ ہیں اور ان کے فتوہیں اس کے لیے اور مستقل یہ ہو رہا ہے کراچی میں ہماری پہلی گورنمنٹ سے پہلے بھی ہو رہا تھا اچھا تو فل فلیچ آپ کہتے ہیں کہ زمینی اور دوسرا جو بھی آپریشن آپریشن کی تیاری تو ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے پاس اب مزید اور چوئس رہے گی لیکن حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی جی سوری شیلہ آپ کمپلیٹ کرنے میں حافظ صاحب سے پوچھوں کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گی میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ تو ہمیں اتنی ڈاؤن ٹو ارث نظر آئی کہ اس نے پہلے ہی دن کہا جیسے ہی مذاکرات شروع ہے اس نے پہلے ہی دن کہا کہ شورج زدہ علاقوں میں ماہدے کا اطلاق ہو گا یعنی کہ وہ ماہدہ کرنے کے لیے بھی تیار تھی اور یہ اس کا وہ پوائنٹ تھا جو اس کی بنیاد تو اس نے الیکشن لڑا تھا کہ جی ہم شورج زدہ علاقوں میں آپ کو ہینڈ آور کر دیں گے اور ہم اس دن بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی شورج زدہ علاقہ پٹا ہی تو نہیں ہے شورج زدہ تو اب سارے علاقے پنجاب کی صورتحال پنجاب سے سارا جو ہے وہ بیس کیمپ سارا ریگولیٹ ہو رہے ہیں سیکٹیریان وائلنسز تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ ایک سٹینڈ لیں اور اپنا کلیر سٹانس دیں کہ جی روزانہ کی بنیاد پر فورسس پر اور عوام پر اٹیک اب بہت ہو چکے حافظ صاحب آپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آپریشن کامیاب ہوگا کیونکہ یہ بڑی اس پر سینٹ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے آپ تو خود ماشاءاللہ سینٹر ہیں اور سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب کیا مولا فضل اللہ کی تصویر لگائیں گے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی ہٹا کر اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل کیانی ہی کے حوالے سے جو بیان آیا تھا عمران خان اور کیانی صاحب کی اور وزیراعظم کی ملاقات ہوئی تھی اس پر بڑی وضاحتیں مانگی گئیں بڑا کچھ کیا گیا انہوں نے کہا جی کیانی صاحب نے کہا تا چالیس پرسنٹ چانسز ہیں تو یہ کیا مطلب ہے کیا ایکسپیکٹ کریں ہم پھر نہ ہم آپریشن میں کامیاب ہو رہے ہیں نہ ہم باتچیت میں کامیاب ہو رہے ہیں تو ہم جا کس طرف ہے ہم نے دونی طرف ہی کھائی نظر آ رہی ہے ان تمام خرابیوں کی پس منظر میں آپ کی اور آپ کی ریاست کی اور آپ کی حکمرانوں کی منفی خارجہ پالیسی ہے جب ہم مذاکرات میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں ہم آپریشن میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں بیماری کہاں ہیں گند کہاں ہیں گند ہے ہماری خارجہ پالیسی میں جب تک ریاست یا پاکستان دیشتگردی کی جنگ میں نیٹو کے ساتھ امریکہ کی سرپرستی میں اس پالیسی کو تسلسل دے گا اس وقت تک یہ خون خرابہ ختم نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ نے آپریشن کی بات کی اور شیلہ نے بھی آپریشن کی بات کی کیونکہ اور راستہ ہے نہیں بات یہ ہے کہ کراچی میں گزشتہ پانچ سال سے تقریباً پانچ سال گزشتہ میں نو سال نو ہزار لاشے گری آج بھی دن میں دس سے بارہ لاشے گر رہی ہے تو شیلہ گزشتہ سال میں بھی حکومت میں تھی آج بھی ہے آج آپریشن ٹارگٹٹ آپریشن بھی کر رہی ہے کیا کراچی میں امن بحال ہوا ہے نہیں ہوا ہے دن بہ دن بگڑ رہی ہے تو اس لیے مشاہدہ تجربہ یہ ہے کیارہ سال سے آپ آپریشن کر رہی ہے گولی اور بارود کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتے ہیں لیکن دن بہ دن دیشتگردی بڑھ رہی ہے آج سے گیارہ سال پہلے لاشوں کا اندازہ اور ان کا ریشو کیا تھا پاکستان میں آج لاشوں کی ریشو کیا ہے گیارہ سال پہلے آپ کی کتنی فورسز کتنی فولیس ٹارگٹ ہوتے تھے آج کتنی ہے حافظ صاحب ایک بات بتائیے ہم فنچ کے ہمیں نقصان ہوا ہے دیکھیں خارجہ پولیسی کو چھوڑ دیں ہماری خارجہ پولیسی بہت خراب ہوگی میں اس پہ اس وقت نہیں جانا چاہتی میں خالی آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں جب سٹیٹ اتنا لیٹ گئی کہ ان کی اوپر تنقید کے تیر پر سارا ہے میڈیا بھی اور پورا پاکستان بھی ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ آپ کو مار رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جنگ بندی کرو اور یہ کرو اور ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں اور پاؤ پڑتے ہیں تو مجھے خالی اتنا بتا دے کہ جب اتنے آگے بھڑ چکے تھے جب ڈائیلوگ کے راستے کھل چکے تھے تو پھر ستائیس ایف سی کے اہلکاروں کو کیوں مارا کیوں مارا کس نے مارا کس نے جنگ بندی کے خلاف پر جسمین جسمین بات سنیے اگر ہم متصاوی اور انصاف کی ترازو کے سامنے رکھ کر ہم بات کرے تو وہ کہتے ہیں طالبان کہ جب ہم نے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ہماری کیجیوں کو مار کے سڑکوں پر پینک دیا کون سی سڑکوں پر اب کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ بتائیں نا سوابی میں اور پیشاور میں میں نہیں میں طالبان کی بات بھی کرتا اور حامد میر کی کالم بھی آپ پڑے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اگر یہ صحیح ہے ایک سیکنڈ حافظ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں حامد میر دیکھ کے آیا میں جواب دینا چاہوں نہیں میں پہلے یہ پوچھنا چاہتی حافظ صاحب آپ کا تو وہ علاقہ ہے نا آپ کو تو پتہ ہے آپ پتھان کلچر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں میرا بھی وہ علاقہ میں بھی سمجھتی ہوں دو کہ شاید میں آپ شاید جا سکتی ہوں نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتا دے کہ جب حامد میر کا ذکر نکل ہی آیا تو حامد میر دیکھ کے آیا ہے لاشک نہیں میں نہیں سمجھا آپ کی سوال کی میں سوال کو مینے سمجھ سکا نہیں آپ نے کہا نا حامد میر نے پولنگ لکھا ہے حامد میر وہ لاشے دیکھ کے آیا ہے نہیں دیکھیں اتنا ذمہ دار آدمی اگر کالم لکھ کے لکھتا ہے جھوٹ تو نہیں بولتا ہے میں نے تو نہیں کہا میں تو جھوٹ نہیں کہا میں نہیں کہتی وہ جھوٹ بول رہے تو اس کا مطلب ہے فور جھوٹ بول رہے آپ نے نہیں کہا جسمیل میں یہ بات کرتا ہوں تالیبان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری لاشیں گر رہی ہے حالت خورسانی کہتے ہیں کہ میرا بائی رکشت چلا رہا تھا اس بائی کو بھی اٹھایا اور میری بہن کو بھی اٹھایا گیا اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر جب آپ اپریشن کریں گے تو میں آپ کو ایک بات ارد کرنا چاہتا ہوں اگر ہماری ریاست نے ہماری حکومت نے شمالی وزیرستان میں اپریشن کی تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا اس کا رجامل آپ کو بڑے بڑے شہروی میں نظر آئے گا اور وزیرستان کے لوگ ہجرت کریں گے کابل کی طرح ہجرت کریں گے شیلہ کچھ کہنا چاہیے ہیں حافظ صاحب ایک سیکنڈ رکھئے گا میں اس کو ڈیبیکٹ نہیں کرتی مجھے اپنے خاموش کر دیا خورسانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے بھائی کو اور ان کی بیٹی کو اٹھایا اور ہماری فوج اگر نہتی عورتوں پر ہاتھ ڈال رہی ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی شیلہ بتائیے دیکھیں میں بات کرنا چاہوں گی جی جی ہاں میں بات کرنا چاہوں گی انہوں نے یہ حامد میر کے کولم کا ذکر کیا تو حامد میر نے بھی یہ کہا ہے اور ہم نے کل بھی یہ پڑا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے عورتے اور بچے قید ہیں انہیں چھوڑ دو تو مجھے بتائیں کراچی میں کتنے عورتوں کی لاشیں ملی ہیں جو ہے اس طرح حافظ صاحب جو ہیں وہ دھول اڑا رہے ہیں کراچی میں وہ آستانے پہ جانے والوں کو گولیوں سے مار دیں مزار پہ جانے والوں کے گلے کاٹ کے سر لٹکا دیں اگر ان لوگوں کی کسی مقابلے میں یا کسی ان کی آپس کی لڑائی میں پولیس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کی لاشیں پھیکے آپس میں جو لڑائی ہیں یہ وہ کون سے ریلیجیت ہیں کون سے اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں آپس کی لڑائیوں میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں وہ پولیس نے تو جب پکڑا تو ان کے گھروں پہ اٹیک ہوئے انہیں مارا جا رہا ہے یہ جو کراچی کی بات کر رہے ہیں آپریشن کی کراچی میں لوکل کرائیم کم ہوا ہے جی آپ کسی سے بھی پوچھ لیجے اور لوکل کرائیم سے تو ہم نمٹ لیں گے کراچی کو اس وقت طالبان کرائیم کا مسئلہ ہے جب ہی اتنی زیادہ پولیس ماری جا رہی ہے اور جہاں تک یہ بات ہے تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ وہ بھی جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں اور انہوں نے اتنے زیادہ زیادہ لوگوں سے تاوان مانگا واہ تو یہ کہاں کی بات ہے جب وہ آپ کیا رہے ہیں موسیل عامر آپ ریپ اپ کر دیں ہمارے جو پچاس ہزار لوگ مار دیئے ہمارا کوئی کل کر نہیں ہے میں بلکل جی حافظ صاحب ہمارا کوئی کل کر نہیں ہے ہمارے لوگوں کو مار سے چھوڑ دیں ہمارا کیا کوئی مذہب نہیں ہے حافظ صاحب کی گفتگو جو ہے اس پہ بڑا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ حافظ صاحب جو ہیں یہ شاید جو باتیں ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہیں یا یہ جماعت جی ایو آئی ایف کا اپنا ایک موقف ہے جو وہ دے رہے ہیں خارجہ پالیسی کی اگر وہ بات کرتے ہیں مجھے تو اس کی ریلیونس نہیں سمجھ آئی خارجہ پالیسی میں جس طرح سے میں نے کہا جی ناکام ہو گئی ہے یہ اس حکومت میں آپ دیکھیں کتنے ممالک جو ہیں اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہیں آپ سعودی عرب دیکھ لیں یا ایران دیکھ لیں چائنہ انڈیا امریکہ ٹرکی کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اس طرح سے یہ سارے ممالک پاکستان کے ساتھ ایک سیریس ٹاک میں انگیج ہوں خارجہ پالیسی بالکل اچھی چل رہی ہے اس کی وہ ایک علیدہ ایشو ہے لیکن جو یہ مذاکرات کا عمل ہے اس کے بیچ میں ہم نے ایک مثال دی میں اب پھر میں کچھ حیران بھی ہوں کہ شاید حافظ صاحب ڈیٹا یا کوئی انفرمیشن نہیں دیکھتے کہ جس طرح آپ شیلہ بھی کہہ رہی ہیں کہ چالیس پرسنٹ کرائم جو ہے وہ کم ہوئے اب بات یہ ہے کہ جب طالبان اگر ان کے گروپ کا کوئی بندہ وہ جرم کرے جو کہ ایک سٹریٹ کرائم ہے اگر وہ رینسم لے اگر وہ اگواب برائے تاوان کرے اگر وہ بینک کو لوٹے اگر وہ گاڑی چوری کرے تو وہ کرائم ہے وہ ہماری تازیرات پاکستان کی نیچے ایک جرم ہے اور جو بھی وہ بندہ جرم کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس کے ساتھ تو آپ اب اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اگر ایک پیسہ فانڈ ریزنگ ہو رہی ہے اس سور سے ہو رہی ہے آپ ان سب کو چھوڑ دیں اور جو بچارے غریب لوگ ہیں جن کی گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں بینک ٹکیٹی میں جن کے پیسے جا رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ جن کو اگواب کیا جا رہا ہے اور ان کے پیسے ان سے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ بچارے بھی پاکستان کے شہر ہیں تو اگر اس طرح کے عمل میں کچھ لوگ اناثر انوالو ہیں جن کا تعلق ان گروپ کے ساتھ ہے تو ان کو بھی باز آنا چاہیے کہ وہ ایسی کاروائیوں کے حصہ نہ بنیں جہاں تک قیدیوں کا انہوں نے بات کی کہ قیدیوں کو مار کے سڑکوں میں پھینک دیا گیا ہے تو وہی آپ کی بات بڑی درست تھی کہ آپ نے کیا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اس طرح سے اگر میں کہنا شروع کر دوں کہ جی پہلے قصہ خانی بزار کا بوم بلاسٹ ہوا اس کی انہوں نے ذمہواری قبول نہیں کی اس کے بعد چرچ والا ایشو ہوا اس کی بھی ذمہواری قبول نہیں ہوئی لیکن بعد میں انٹیلیجنس کی رپورٹ آگئی اس کے بعد رپورٹ جب آئی تو اس میں پتہ لگا کہ یہی کروا رہے تھے اب یہ دیکھیں ہم تو چاہ رہے تھے دیکھیں سر وقت بلکل ختم ہوا جاتا ہے محسن تھانکیو ویری مچ فور ٹیکنگ آوٹ ٹائم شیئلہ صاحب اور حافظ صاحب آپ کے ساتھ بھی بہت رسپیکٹ کے ساتھ یہ میں نے پوائنٹ ایک اٹھایا ہے کہ اگر دیکھا ہے میں تو مانتی ہوں ٹھیک ہے جلے صحافی نے اگر دیکھا ہے وہ کہتا ہے اس کے پاس کوئی شواہد ہے تو پھر سامنے لے کے آئیں دیکھیں اپنے مرضی کی بات کر دینی اور پھر کسی کا پوائنٹ او فیو لگا دینا اور پھر پوری فوج کو بدنام کر دینا اور پھر ہمیں یہ الزام دینا کہ ہماری فوج نہتے عورتیں اٹھاتی ہے اور بچے مارتی ہے یہ خدا کہ آگے ہم نے سب سے پیش ہونے کی نہیں ہونے اپنے قبر میں جانے کی نہیں جانا مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ صحافی مل کیسا کھیل کھیل رہے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ بہرحال ناظرین کل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے تو ان کا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ان کا نظام کیا تھا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ ایک ٹیلیویشن پر پورا سیریز چلا ہے جس کا کچھ حصہ میں نے اٹھایا ہے اور عدل کے بارے میں اور انصاف کے بارے میں ان کی کیا رائے دی جاتی ہے وہ کیا تھے اور ان کی مثالیں دینے والے کیا کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا do tune in to jasmine's show tomorrow اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ